میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سبھی لوگ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں خوش رہیں عباد رہیں یہی میری دعا ہے اور اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے سواگت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان سب کا تہہ دل سے شکر ادا کر میں کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کے دعاوں کا آپ سبھی لوگوں کے بے سمار پیار کا اتنے زیادہ بیوٹی فول ہو آپ لوگ اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ بیوٹی فول ہو اتنا خوبصورت دل رکھتے ہو آپ لوگ اتنے خوبصورت دل کے مالک ہو کہ میں لبزوں میں بیان نہیں کر سکتی لبزوں میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی اتنے سارے بے سمار محبت کے لیے تہہ دل سے میں شکر ادا کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ جیسی فیملی سے اللہ تعالی نے مجھے نماز دیا یہ تو کوئی چمتکار سا ہو گیا میری زندگی میں کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ جیسی پیار کرنے والی اور اتنی زیادہ پیار کرنے والی اتنی بیوٹی فل فیملی مجھے دی بہت دنوں سے میں آپ لوگوں سے بات نہیں کر پا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں مل پایا ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں سے کان پکڑ کے معافی مانگتی ہوں سوری مجھے معاف کر دیجئے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے چیسٹ میں بہت زیادہ پین تھا اور پہلے تھوڑا تھوڑا تھا تو میں نے اگنور کر دیا تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ مجھے چکپ کرانا پڑا اور میں جب ڈاکٹر نے مجھے کمپلیٹ ریسٹ کے لئے کہہ دیا تھا کہ آپ نہ بات مت کرو کال پہ بات مت کرو نہیں تو آپ کا جو پین ہے نا اور زیادہ بڑھ سکتا ہے تو اس لئے میں بھی ڈر گئی تھی میرے بھی دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ پتہ نہیں جب چیسٹ میں جسے پین ہوتا ہے نا تو ہارٹ اٹک جیسی چیزیں بھی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں بھی تھوڑا سا ڈر گئی تھی اور میں نے ڈاکٹر کی بات مان کر ریشت کی تو ڈاکٹر کی بات مانی چاہیے اور ڈاکٹر ہمارا اچھا ہی چاہتے ہیں ہمارا برا نہیں چاہتے ہیں یہی چیز میں آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو چیزیں میں نے یوز کی جس سے میرا پیگمنٹیسن ٹھیک ہوا وہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اپنی پیگمنٹیسن جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے میرا پیگمنٹیسن ٹھیک ہوا اور کیا کیا میں نے یوز کیا جس کی وجہ سے میرا پیگمنٹیسن ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو گیا الحمدللہ شکر الحمدللہ تو آپ لوگ کو اگر یوز کرنا ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے کیا کرو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس کو دکھاؤ اس سے سلا کرو کہ میں یہ ساری چیزیں یوز کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو کیا میں یوز کر سکتا ہوں یا یوز کر سکتی ہوں اگر آپ کا ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہاں جی آپ یوز کر لیجیے آپ یوز پھر اس کے بعد آپ یوز کرنا چاہتے ہو تو جاwen کر لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہوں اپ ب آپ نے کس طرح سے uز کر تھا آپ مجھے رہی کر دیں میریرے جو میں گرید کر دوں گی آپ لوگوں لگoute جگر لوگوں کے لئے تو تو میں ہر وقت دکھا ہوں کہ دوسری بات یہاں پر میں پول ریسیوب نہیں کر رہی تھی لیکن میں آپ مجھی کومنٹ براہبر کر رہی تھی قائمة میں آپ کو آپ ضرور سے بھی thats حضور ہے اور کچھ لوگوں کو جو میں آنسر نہیں کر پائیں اس کے لیے مجھے معاف کیجئے گا ایم ساری ٹھیک ہے کیونکہ کومنٹ کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ابھی ہے تقریباً سو دو سو تک بھی کومنٹ ہوتی ہے تو سارے کومنٹ کا جو آنسر ہے وہ دینا پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو جتنا بھی میری کورسی سے جتنی جان لگا کے کورسیز ہوتی ہے نا اتنا میں کرتی ہوں کیونکہ مجھے یوٹیوب پہ پھر انسٹاگرام پہ بھی کومنٹ کے آنسر دینے ہوتے ہیں تو ٹوٹل ملا کر دیکھیں تو پانچ سے چھ سو کومنٹ ایوری ڈے کا آنسر کرنا میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور میں جتنا بھی کورسیز کرتی ہوں دے پانا ہے تو میں دیتی ہوں رات تک میں دو تین بجے تک بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دو تین بجے تک آپ کو آنسر آتے رہتے ہیں نا میں سچ کہہ رہی ہوں نا سوری آپ لوگوں سے بھی آپ کی جو نوٹیفیکیشن ہے نا وہ آتی ہوگی رات کے دو تین بجے تو آپ کے نینگ بھی سائد ڈیشٹپ ہوتے ہوگی تو اس کے لیے بھی معذرت تو یہ ہو گئی ایک بات میں اب تھوڑا نورمل ہوں دھیرے دھیرے میں انشاءاللہ آپ سب کے جو کال ہیں وہ سب ریسیب کرنا میں ایک دو دین سے سٹارٹ کروں گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب کومنٹ ریٹ کیا تو میں نے ایک چیز اس میں نوٹیس کی کہ کومنٹ میں ہے کہ میں دیکھ رہے ہوں کہ کچھ لوگ ہیں نا پروڈیکٹ سیل کر رہے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک بات کلیر کروں گی آپ سے کہ نہ میں خود پروڈیکٹ سیل کرتی ہوں اپنے چینل پہ اور نہ میں نے کسی کو اجازت دیا ہے میرے چینل پہ پروڈیکٹ سیل کرنے کے لیے میں پوری طریقے سے اس بات کو کنڈم کرتی ہوں اور جو لوگ اس طرح سے پرچیس کر رہے ہیں لوگوں کے کومنٹ میں گھوس گھوس کر بورے ہیں میرے پاس بمپر میں ڈی ہے آپ لوگیں کیا سستے داموں میں لوگیں کیا تو آپ لوگوں کو میں یہاں پہ وان کر رہی ہوں کہ ایسے چوروں سے اور ایسی چور بجاری سے آپ بچ کے رہیں میں جیادہ تر کومنٹ تو اس کی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں لیکن اگر پھر بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے کبھی خدا نہ خاصتہ تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے بچنا ہے ایسی حرکت کرنے والوں سے ٹھیک ہے اور ان لوگوں کو بڑھاوا بلکل بھی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ لوگ نکلی پروڈیک آپ کو دے کر آپ کا آپ کا چہرہ اور زیادہ خراب بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے پیسے یہ لوگ لے کر بھاگ سکتے ہیں کیونکہ ان کو میں جانتی ہوں یہ لوگ اس ایسی جگہ سے بلونگ کرتے ہیں جہاں پہ چوری چکاری جو ہے وہ عام بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ایسے چوروں سے اور ایسے چور بجاری کرنے والوں سے بچ کے رہنا محفوظ رہنا مجھے آپ کے پیسوں کی فکر ہے آپ کو کوئی گلت پروڈیکٹ نہ دے دے میرے چینل پہ تو اس سے بھی مجھے آپ کو اگاہ کرنا آپ کو وان کرنا بہت ضروری تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہی بنا کر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے ٹھیک ہے دوسری بات کومنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پہ میں ایک اور کروں گی وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ جن کی جلدی ہلدی میری سے بات نہیں ہو پاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں دوسرے سبسکرائبر تیسرے سبسکرائبر کے کومنٹ میں جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کا آپ نے کون سا یوز کیا کیا یوز کیا تو جو کر چکے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کو پورا بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھی نیت سے کہتے ہو میں نے کہتی کیا بوری نیت سے کہتے ہو آپ کسی کا بھالا چاہ کے کہتے ہو لیکن آپ کو چلو ایک اگزامپل دیتی ہوں میں کہ جو ڈی پی وائٹ ہے ڈی پی وائٹ کے بہت سارے کیٹیگری ہے بہت سارے بولے تو بہت زیادہ ٹھیک ہے اس کے بہت سارے کیٹیگری ہیں اور بہت سارے الگ الگ چیزوں کے لیے اپنے کمی اوریوں میں لکھا ڈی پی وائٹ لیکن اس کی ٹھیک ہے تو جو لوگ یوز کھرے ہیں وہ کنFA ہو سکتے ہیں وہ غلط ڈی پی ڈیوز کھر سکتے ہیں تو آپ نے اچھی نیت کے لیے نیت سے کہا لیکن اس کی غلط بھی وہ یوز کھر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کی غلط جانکاری کی وجہ سے یا غلط سمجھنے کی وجہ سے غلط یوزڈ کھر سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ کام بھی نہ کریں میں پوری تریکی سے آپ کو اس بارے میں مان کر رہی ہوں یہ دو بات بہت زیادہ اہم تھا تیسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میرے چینل پر دوسرے چینل والوں کا ایڈوٹائجنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ اپنے لیے جن کا ایڈوٹائجنگ آپ میرے چینل پر کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنا ایک الگ سا چینل بنا لو اور اپنا اپنے چینل پر نا پورا دن 24 اپ ہے نا کسی ہینسوم لیڈی یا ہینسوم بوائی کا جو ہے جو بھی آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے ان کا ایڈوٹائجنگ آپ کرو مجھے کوئی پرابلم نہیں میرا چینل ہے نا لوگوں کو ہسانے کے لیے لوگوں کی درد کو دور کرنے کے لیے میں لوگوں کو ڈپریشن سے باہر نکالنے کی پورس کرتی ہوں اور یہ جو ہے نا پوری طریقے سے نی سوارت چینل ہے اس پہ کسی کا کوئی سوارت نہیں ہے اور میرا خود کا بھی کوئی سوارت نہیں ہے بس میں اللہ کی رضا کے لیے میں لوگوں کو ہسانے کی تھوڑی سی کورسز کرتی ہوں شاید میں اس کورسز میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ مجھے ملے بس یہی اسی قسمہ قسمے میں دین اور رات ایک کر دیتی ہوں تو یہ ساری چیزیں حرکت نہ کیا کریں میرے چینل پر ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو بولتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے مجھے یہ بیماری ہے مجھے یہ بیماری ہے کیا میں یہ ایک ہے میں اس کے لیے آپ کو آپ کے ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر ہمارا اچھا ہی چاہتا ہے ہمارا بڑا نہیں چاہتا ٹھیک ہے ڈاکٹر سے پوچھئے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو کیا میں یہ پروڈیکٹ یوز کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں ڈاکٹر بولے گا کہ ہاں آپ اس کر سکتے ہو تو آپ اس کرو نہیں اس کا بولتے ہو تو مطابق اس کرو ٹھیک ہے یہ ساری جو ہے بہت اہم اہم بات تھی جو کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کرنا تھا ٹھیک ہے جو لوگ انشٹاگرام پہ مجھ سے بات کرتے ہیں یا تو تھوڑا سا آپ لوگ صبر کر کے رکھیں میں دیکھئے آپ لوگوں سے میں نے وعدہ کیا میں ہر کسی کو انصر دوں گی لیکن ایک ساتھ آپ خود سوچیں کہ آپ خود کو نہ میری جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو آپ کی سوالوں کا جواب ہے نہ یوں مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو سوچیں گے نا آپ ایسے کی میں کتنا کال لے آپ کتنا کال لے سکتے ہو ایک دن میں آپ مجھے بتا دو کہ آپ کتنے کال لے سکتے ہو آپ جتنے کال لے سکتے ہو نا آپ کو دیکھو کہ میں تو اتنا ہی کال لے سکتی ہوں اتنا میں ایک کال لیتی ہوں جس پہ مجھے 45 منٹس آف آن آور تقریباً میں بات کرتے ہوں ہر ایک انسان سے جو دکھی ہوتا ہے حسانی میں ٹائم لگتا ہے نا دھڑا سا ٹھیک ہے تو اس طرح سے میری جتنی جتنی کورشی جاتی نا پورے دن میں جتنا بھی میں لے سکتی ہوں نا کال میں اتنی کال لیتی ہوں میں اپنی جی جان لگا کر لیتی ہوں اس کے بعد اگر تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ آپ لوگ سمجھدار ہو اتنے پیارے پیارے ہو آپ لوگ کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے تو آپ لوگ فرصہ ویٹ کریں گے انشاءاللہ میں ہر کسی کو انسر کروں گی یہ میرا پرامیس ہے کہ میں ضرور سے آنسر کروں گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو تھی آپ لوگوں سے سیڑ کرنے کی ضرورت تھی مجھے تو میں نے سوچا میں یہ مجھے نا ڈاکٹر نے ریشت کرنے بڑا تھا تو میں آپ لوگ کی کومنٹ ریٹ کر رہی تھی تھوڑا اور کچھ لوگوں کو تھوڑا آنسر بھی کر دیتی تھی اور کچھ لوگوں آنسر نہیں کر پاتی تھی اس کے لیے پھر سے میں سوری کہتی ہوں آپ لوگوں کو میں سے تو کیشت کرتے ہیں کہ آپ کا پہلے نا فیس ایسا تھا آپ تو وہ نہیں ہوں تو جب آپ کو جب پتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں تو آپ کیا کرنے آتے ہیں اپنا صدقارم سوٹ مودھو میری چینل پر میں لوگوں سے اور ساتھ میں میرا بھی میرہ نوز سپین لیفٹ میں تھا پھر رائٹ میں تھا پھر لیفٹ میں تھا پھر رائٹ میں تھا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو نہیں جمتا ہے آپ مت دیکھو میری ویڈیو مت دیکھو مت آؤ میری چینل پہ میں نے کسی کو بھی نہیں فورس کیا کہ آؤ دیکھو میرا چینل ٹھیک ہے اللہ کی ذات ہے وہی عزت دینے والا ہے اور وہی زلت دینے والا آپ اپنا دل اچھا رکھو گے نا تو آپ کے چہرے پر ویسے ہی نور اللہ تعالی بھر دے گا اپنا دیل بلتے ہیں نیت کی عساب سے اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے تو اپنا دیل اچھا رکھو دوسرے کے لئے بھی اچھا سوچو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اچھا کرے گا ٹھیک ہے میں اچھا سوچتی ہوں اس لئے شاید اللہ تعالیٰ نے میرا پیگمنٹیشن اٹھا دیا اللہ تعالیٰ میں اسے میں دعائیں کرتی ہوں اپنی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی میں دوسروں کے لئے اللہ سے بولتی ہوں کہ میری نیکیاں اللہ تعالیٰ دوسرے کے خاتے میں لکھ دے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا بڑا گفور رہیم ہے وہ اس کے پاس تو خزانہ ہے وہ جب چاہے گا نا ہمیں ہر ایک نعمت سے ہمیں نماز دے گا ٹھیک ہے میرے لیے میرا رب جو ہے میرا اللہ جو ہے نا وہ کافی ہے ٹھیک ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ یقیدہ ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے ٹھیک ہے میں کام کر رہی ہوں میں کچھ نیکی کرنا چاہتی تھی تاکہ میرے رب کو میری پتن ہی کون سی چیز اچھی لگ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں آپ لوگوں کے لیے ہی دعائیں کرتی ہوں کہ آپ لوگ کی چہرے پہ اللہ تعالیٰ نور بھر دے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری زیریہ بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا کام کیجئے اپنے شہر کا اپنے اپنے دیس کا اور سب سے مہین بات آپ نے خود کا نام روشن کیجئے آپ ایسا کام کیجئے جو کہ لوگوں کو آپ بہت دن تک یاد رہیں اچھی طریقے سے بورے طریقے سے نہیں ٹھیک ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے دوست اور میرے جو بورا چاہنے والے میرے دسمان ہیں اور جو میرے سے جیلیس کرتے ہیں حسد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پہ بھی نور بھر دے میں تو اپنے دسمان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اللہ سے آپ بھی اسی طرح سے دعا اپنے دل خوبصورت بنائیے آپ کا چہرہ آٹومیٹک خوبصورت بن جائے گا ٹھیک ہے اپنے پوزیٹی ٹھن کو برقرار رکھے اسے اپنے ہوپ کو لوز ہونے مد دیجئے کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہے نا تو میری کوئی بات سے آپ کی اگر دل ازاری ہوئی ہوگی تو میں کان پکڑ کے سوری معافی مانگتی ہوں آپ لوگوں سے مجھے مجھے معاف کر دیجئے گا آپ کو اپنی فیملی سمجھ کے کچھ بھی یہاں پہ آپ لوگوں سے اپنے دل کی باتیں ہیں وہ سب شیئر کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں آپ لوگ سے ازازت لیتی ہوں اپنا دہر سارا خیال رکھے گا اپنے ماں باپ کو خدمت کیجئے اور ان کی دعا لیجئے اپنے جو آپ کا اچھا چاہتے ہیں اور جو آپ کا اچھا نہیں چاہتے ہیں اسے اپنے پیار سے جیت لیجئے ٹھیک ہے اپنے پوزیٹی ٹھن سے جیت لیجئے وہ ایک دن آپ کو دوسمن ہے وہ بھی دوست بن رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو یہاں بیان کرتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ بابائی ٹیک کیا ویسے رہیں